بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹی آئی کے چیئرمین ان کے گھر پولیس نے چھاپا مارا وہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی ان کے بچے اور بھتیجے کو مارا گیا پھر اس کے بعد عمر عیوب صاحب جو سیکیریٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ میرے گھر پر بھی حملہ ہوا ہے اور آکر توڑ پھوڑ کی گئی ہے تفصیل بتاتا ہوں کہ بریسٹر گوھر کے گھر اور کیا ہوا اور اس وقت یہ واقعہ سپریم کورٹ میں بھی یہ بات ہوئی جس وقت وہ یہ حملہ ہوا وہ نکلے وہاں سے تو چیف جسس صاحب نے بھی کہا کہ یہ انہوں نے اطلاع دیا ہے کہ ان کے گھر پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا ہے لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں چیف جسس عدالت میں بیٹھا یہ بات کر رہا ہے قاضی القضاء وہاں پر بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اتنا نہیں کیا کہ وہ کوئی نوٹس لے لیں وہ کسی سے معلوم کر لیں کہ جو تحریک انصاف کے چیرمن ہیں اس وقت موجودہ ان کے گھر پر حملہ کیوں ہوا جبکہ الیکشن ایک مہینے سے بھی کم ٹائم اس میں رہ گیا ووٹنگ والے دن میں اور آپ دیکھیں ذرا اندازہ کہ یہ کیا لیول پلائنگ فیلڈ مل رہا ہے کہ باقی ساری جماعتیں بلاول بھٹو نون لی کوئی ٹکٹیں اپنی دے رہا ہے کوئی جلسے کر رہا ہے اور پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں وہ اپنی اپنا بلہ نشان لینے کے لیے وہ اس وقت پہلے پشاور ہائی کورٹ اور اب سپریم کورٹ میں اور صبح سے اب تک ریڈیکیول ہو رہا ہے اور ایسے ایسے انیسیسری سوال کیے جا رہے ہیں جن کی اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ معاملہ صرف یہ تھا کہ کیا الیکشن کمیشن کو جوریسڈکشن تھی کہ وہ سکروٹنی کر سکے کسی سیاسی جماعت کے انتخابات کی اور اگر اس میں کوئی انریگولارٹی آئے تو کیا اس کے نتیجے میں آپ انتخابی نشان چھین لیتے ہیں اور کیا یہ معاملہ الیکشن کمیشن نے دیکھنا تھا یا کسی سیول کورٹ نہیں یہ قانونی نقات تھے اور یہ بڑی جلدی ایک گھنٹے کے آرگومنٹس میں دو گھنٹے کے آرگومنٹس میں یہ نتیجے پر عدالت پہنچ سکتی تھی لیکن وہاں پر کچھ اور بات ہو رہی ہے اور میں نے اپنے پچھلے وی لاغ میں بھی آپ کو بتایا کہ ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے صرف تحریک انصاف کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنی بہرحال میں اب وہ بہت ساری کیونکہ چیف جسٹس ہیں اور ان کا مرتبہ ہے میں آئین میں میں نہیں چاہتا کہ توہین دالت کا مرتبہ بھون لیکن تاریخ جو ہے پاکستان کے آج کا جو دن ہے جوڈیشل ہسٹری میں اب تک جو ہوا اس کو سیاہ الفاظ میں لکھے گی اور قاضی صاحب نے جس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے جو ان کی پی ٹی آئی سے نفرت ہے جو ان کی اس وقت ایک طرف ٹلٹ ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد ان کی جو چیف جسٹسی ہے وہ لیجٹیمیسی پر وہ ہے وہاں پہ بلکل بلکل وہ جو انہوں نے بات کیا ہے اس کے بعد کم از کم وہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں بطور چیف جسٹس ان بینچز میں تو انہیں شامل نہیں ہونا چاہیے ویسے تو پہلے بھی گلزار صاحب نے ان پر پبندی لگائی تھی کہ عمران خان سے متعلق کوئی بھی اگر کیس آئے جو جب وہ وزیراعظم تھے تو قاضی فائز عزیزہ صاحب اسے نہیں سنیں گے ایک تو یہ بات میں آپ کو گھرگ صاحب اور عمر ایوب کے گھر جو ہوا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو لیکن پی ٹی آئی نے یہ پلان بی پر پہلے ہی عمل کر لیا اور یہ خبریں اور یہ ہدایت نام میں جاری کر دی گئے جن لوگوں کو ٹکٹ دی گئی ہے کہ وہ پی ٹی آئی نظریاتی اقبال اختردار جس کے سربراہ ہیں ان کے پارٹی سرٹیفیکیٹس جو ہیں وہ جمع کر آدھیں الیکشن کمیشن بعض جگہوں پر جب پی ٹی آئی کے لوگ نظریاتی کا وہ لے کے گئے ہیں تو وہاں پر لوگوں نے مطلب آپ کو پتہ ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں انہوں نے وہ سرٹیفیکیٹ بھی چھیلے ساجد بھٹی صاحب ایک قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں سرٹیفیکیٹ تو لوگوں نے چھین کر لوگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نامعلوم لوگوں نے چھین کر اس کو پھار دیا وہاں پر تو اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی نظریاتی کے سرٹیفیکیٹ لے کے تحریک انصاف کے لوگ جا رہے ہیں جمع کروانے کے لیے راستے میں ان کو روکا جائے ان سے سرٹیفیکیٹ چھینے جائیں وہ پھارے جائیں اور اس میں بیسیکلی ایگریمنٹ کی وجہ غالباً یہ لگتی ہے کہ انتخابی نشان پی ٹی آئی کا بلہ ہے لیکن جو نظریاتی کا انتخابی نشان ہے وہ بیٹس مین ہے بلہ باز ہے یعنی ایک پلیئر جس نے بلہ اٹھایا ہوا ہے تو وہ جو پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں ان کو وہ امران خان جو کہ امران خان بنیادی طور پر ایک کرکیٹر ہیں تو اس لیے پارٹی نے شاید یہ فیصلہ کیا کہ نظریاتی کے ساتھ مل جائے اب دوسری جانب وہ بھی بڑے اس وقت دباؤ میں ہیں اور انہوں نے بھی ایک مقامی رات انہوں نے بات کی کہ جی بلکل ہم حاضر ہیں اور ہماری بات چیت ہو گئی ہے ابھی کچھ جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں میں تو ان سے باتیں نہیں کر سکتا سوائے امران خان کے باقی سارے جو لوگ ہیں میں تو ان کو اماندار نہیں سمجھتا اور پھر یہ ساڑھے آٹھ سو ٹکٹس ہیں یہ اتنی جلدی میں کیسے ہو سکتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ مہمان ان کے گھر سے ہوا ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے لیکن اس پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے پی ٹی آئی نے اپنی ویب سائٹ پر کے ذریعے اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے امیدواروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سرٹیفیکیٹ جو ہے پی ٹی آئی نظریاتی کا وہ جمع کروائیں الیکشن کمیشن کے آفیس اپنے ریٹرننگ ریلیونٹ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہاں پر یہ جمع کروائیں تو وہ جو پلان بھی تھا کہ اگر بلہ انتخابی نشان نہیں ملتا تو پھر کیا کیا جائے گا تو وہ ایک دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر اس کی سمبل پر جو کہ بیٹس مین ہے پی ٹی آئی جو ہے اس نے الیکشن لڑنے کا یہ ان کا پلان بھی سامنے آیا ہے کس حد تک اس پر عمل درامت وہ کروا سکتے ہیں اور کیا اس کی آگے صورتحال بنے گی وہ جیسے جیسے ٹائم انفولڈ ہوتا ہے تو وہ سامنے آئے گی صورتحال ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ ابھی تک اسی بحث میں ہے اور گفتگو ہو رہی ہے بریسٹر علی زفر جو ہیں انہوں نے بڑے طویل دلائل دیئے ہیں دوسرا وقفہ ہوا ہے اور اب ذرا میں آ جاتا ہوں اس معاملے پر کہ سمات ہو رہی تھی اور بریسٹر گوھر اچانک امرجنسی میں وہاں سے گئے اور پھر چیف جسے صاحب نے بھی کہا کہ بتایا گیا کہ وہ ان کے گھر پر کوئی ریڈ کسی نے آگے انہیں حملہ کیا پولیس نے تو وہ اس لیے گئے ہیں اور بریسٹر گوھر کی بھی ویڈیو دیکھی بڑی پریشانی کے عالم میں وہ گئے وہاں سے تھوڑی دیر کے بعد واپس بھی آگئے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چیف جسے صاحب نے کوئی نہیں کہا بریسٹر گوھر ایک بڑے سینئر لائر ہے کی جاری ہے سختی کی جاری ہے اغواہ یہ وہ مسرد حلالی صاحبہ خود کہہ چکی ہے کہ ٹی وی پہ ہم نے دیکھا کہ امیدواروں کو کیسے اغواہ کیا جارہا ہے لیکن آج جب بریسٹر گوھر کے ہر حملہ ہوا ہے تو ان میں سے تین ججز میں سے کسی ایک جج نے بھی نہیں بات کی اور جو دو جج بیٹھے ہوئے تھے قاضی صاحب کے ساتھ تو انہوں نے نہیں کہا قاضی صاحب سے کہ ذرا اس پہ بھی آپ ذرا آئی جی سے ریپورٹ مانگ لیں کہ یہ کیا ہوا ہے یہ اس طرح سے بریسٹر گوھر گیا ہے اپیکس کورٹ ہے لیکن نہیں جناب وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم کوئی ایس ایچو تھوڑی ہیں انہوں نے کہا ہم کوئی ایس ایچو ہیں بلکل جی آپ کہاں ایس ایچو ہیں صحیح فرمایا آپ نے تو وہ ایک بڑا افسوسناک ہمیں منظر نظر آیا جب بریسٹر گوھر صاحب گھر پہنچے تو اندازہ لگائیں آئی جی پولیس صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پولیس گئی ہے وہاں پر وہ خود بھی پہنچے ہیں وہ اصل میں اطلاع یہ ملی تھی کہ وہاں پر کچھ اشتہاری ٹھہرے ہوئے ہیں تو پھر وہ گئے وہاں پر کہ اس گھر میں اشتہاری ٹھہرے ہوئے ہیں تو آگے گئے تو گوھر صاحب کا گھر تھا تو اس لیے واپس آگئے لیکن وہاں پہ جا کے دروازے توڑے وہاں پہ ان کے بچوں کو مارا وہ ساری ویڈیوز میں ہر چیز اویلیبل ہے تو مجھے بتائیے اب اسلام آباد میں بریسٹر گوھر کے گھر چھپے ہوں گے اشتہاری اور پولیس وہاں پہ جائے گی اور یہ آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں جن کو الیکشن کمیشن بار بار کہتا ہے بظاہر لیکن حکومت نے ان کو چینج نہیں کیا حکومت نے تبدیل یہی گن ہے نا ان میں یہی یہی اصاف ہے یہی وصف ہے جس کی وجہ سے ان کو تبدیل نہیں کیا جا رہا اور آج چیف جسے صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ نگرانوں میں تو کوئی پی ٹی آئی کا مخالف ہی نہیں ہے یہ تو بڑے بندب اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ اور ان کو یہ کہنا کہ کوئی باعثیز ان پر توبہ توبہ اس کو تو ثابت کرنا پڑے گا تو جناب یہ آج کی ابھی تک کی صورتحال ہے جیسے جیسے چیزیں ان فولڈ ہوتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ نگے پا